اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بدلتے موسم کے حساب سے کچھ چیزیں بتاؤں گا آج یکم اکتوبر ہے اور جو ہی اکتوبر شروع ہوتا ہے تو یہاں سے سردیوں کا بھی بقیدہ آغاز ہو جاتا ہے رات کو سردی ہوتی ہے اور دن کو تو خیر اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن دن بہ دن یہ سردی اہستہ اہستہ بڑھتی جائے گی اور پانچ جنوری کو پانچ جنوری سے یہ سردیاں پھر شدت اختیار کر لیتی ہیں مزید شدید ہو جاتی ہیں اور یہ پھر جو دورانی ہے یہ پندرہ فروری تک جاتا ہے اور پندرہ فروری کے بعد ہی موسم جوں ہی چینج ہوتا ہے تو ساتھ ہی ان کا بریڈنگ سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے میں بھی اس کا بندبست کر رہا ہوں اور سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کر دوں کیونکہ ان دنوں میں پرندوں میں اور خاص طور پر چونکہ ہمارا چینل تیتر کے متعلق ہے تو میں تیتر کی بات کروں گا فیسے تو اس میں سارے پرندے آ جاتے ہیں ان کو زکام بہت ہوتا ہے زیادہ چانس ہے زکام ہونے کے اور زکام کے ساتھ ساتھ پھر ان کو بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایک تو ان کے لئے دھوپ کا بندبست کیا جائے خاص طور پر صبحوں والی اور شام والی دھوپ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پانی آپ نے ان کو دینا ہے وہ تھنڈا پانی ہرگز نہیں دینا آپ نے تازہ پانی لینا ہے اگر تازہ مجھسر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا اس کو گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد ہی اس کو تھنڈا کرنا ہے اور جب وہ نارمل پوزیشن میں آ جائے تو پھر آپ نے تیتروں میں اس کو تیتروں کو ڈالنا ہے اور جو دوسری چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ساتھ بروفاً سیرپ جو ہے اس کا استعمال کرانا ہے اگر آپ کے تیتروں کو زکام ابھی نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بروفاً تھوڑا بہت زکام کو بھی رکھتا ہے اور جو بخار ہے اس کے لیے اچھی چیز ہے بخار میں یہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اور اگر آپ کے پرندوں کو زکام ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے تو ویبرامائسین کیفصول آپ نے لے لینا ہے اس کو آٹے میں مکس کر لینا ہے اگر پورا تیتر ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو آدھا کیفصول یعنی آٹے میں پورا کیفصول مکس کر لیں گے اگر دو تیتر ہیں آپ کے پاس جیسا کہ میرے پاس یہ پیر ہے ایک کیفصول کو آٹے میں مکس کر کے اس کو پھر آٹے کے دو حصے کر لوں گا دو حصوں میں گولیاں بنا لوں گا تو آدھا ایک اور آدھا دوسرے کو دے دوں گا تین چار دن یہ کرنے سے انشاءاللہ یہ جو زکام ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ بیماری آنے سے پہلے ہی پرندوں کو متاثر ہونے سے پہلے بھی آپ پہلے سے ہی آپ جو احتیاطی ددابیر ہیں اختیار کر لیں اگر اس کے علاوہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو نظرہ زکام کے دوسرے سیرپ ہیں جیسے ایری نیک ہے تو اور بھی بہت سے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بروفہ نہیں دے دیں لیکن اگر پرندوں کو نہیں ہوا تو پھر اگر آپ بروفہ بھی استعمال کراتے رہیں گے تو کام چلتا رہے گا لیکن اگر آپ وہ چیز ایڈ کر دیں ساتھ دوسرا سیرپ تو وہ پھر مزید اچھا ہو جائے گا تو اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ پرندے ہمارے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں ان کا خیار رکھنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے تو اس لیے آپ لوگ اس چیز کا خیار رکھا کریں پاکی یوں ہی موسم بدل رہا ہے جو جو حالات آتے رہیں گے موسم کے حساب سے میں آپ لوگوں کو مزید بھی گائیڈ کرتا رہوں گا تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گارنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ